پاکستان نے قرارداد جمع کرائی ساری مسلم اممہ کو ساتھ ملایا اور الحمدللہ دنیا کو ماننا پڑا اور اقوام متحدہ میں فیصلہ ہوا ہر سال پندرہ مارچ اسلاموفوبیا کے تداروں کا دن منایا جائے گا مبارک و مسلمانوں آپ کو آخر میں صرف میں یہ کہتا ہوا جاؤں گا کہ عمران خان کی باقی کوئی کامیابی ہو یا نہ ہو میں تمام قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور پر یہ جو نوٹوں کے بک سے بھر بھر کے اس وقت پھر رہے ہیں حرام کا پیسہ لوگوں کو خریدنے کے لیے کہ عمران خان نے قوم کا ضمیر جگا دیا ہے یہ قوم اب فیصلہ کر بیٹھی ہے زندگی گزاریں گے تو عزت اور خیرت کے ساتھ گزاریں گے زندگی گزاریں گے تو عزادی کی زندگی گزاریں گے مشکل سے لیں گے تکلیفیں سے لیں گے کسی انسان کے سامنے سر سر نہیں جگائیں گے اپنی اپنی عزادی کے لیے جس طرح ہمارے ماں باپ آپ کے دادا نانا نانا نانی جس طریقے سے انہوں نے قربانی دی جس طریقوں سے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کے جد و جہد کی آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کو تیار ہو تیار ہو تیار ہو پاکستان